السلام علیکم ویلکم سٹوڈینٹس لیکچر نمبر 58 میں اور آج ہمارا لاسٹ لیکچر ہے انسٹرگرام سیکشن کا پریویسلی ہم نے جو کام کیا تھا وہ ہم نے امیج اپلوڈ تک کیا تھا کہ یوزر اپنے اکاؤنٹ سے امیج اپلوڈ کر سکتا ہے اور وہ امیج ہمیں شو ہوگی جیسے ٹو امیجز ہم نے اپلوڈ کی تھی اور یوزر نیم زشان کے انڈر میں نے وہ اپلوڈ کی تھی تو یہ امیجز ہمیں یہاں پر شو ہو رہی ہیں اب ہم نے جو کام کرنے ہیں آخر میں ہماری یہ چیزیں رہتی ہیں کہ یوزر جیسے ہی کسی جیسے ہم اگر ایپ کو یوز کر رہے ہیں اور ہم کسی بھی یوزر پر کلک کرتے ہیں تو ہم اس کی کی ہوئی سب امیجز جو اس نے اپلوڈ کی ہوئی ہیں وہ دیکھ سکیں گے اس کے علاوہ ہم نے یوزر کو ایک لاؤگ اوٹ کی فیسلیٹی بھی دینی ہے کہ وہ لاؤگ اوٹ ہو سکے اور دوبارہ لاؤگ ان کے ذریعے انسٹراغرام پر آ سکے اور جیسے ہی ہم کسی یوزر نیم پر ٹیپ کرتے ہیں تو جتنی بھی اس کی امیجز ہیں وہ ہمارے سامنے آئیں گی اس کے لیے ہم نے کیا کرنا ہوگا کہ ہم امیج ویو کو پروگرامنگ کے ذریعے کریں گے کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ ایک یوزر نے کتنی امیجز اپلوڈ کی ہوئی ہیں وہ دو بھی ہو سکتی ہیں بیس بھی ہو سکتی ہیں دس بھی ہو سکتی ہیں تو فرسٹ آف آل ہم سٹارٹ کرتے ہیں ایک نئی ایکٹیویٹی ایڈ کرنے سے تو میں ادھر آتا ہوں اور ہم یہاں رائٹ کلک کرتے ہیں نیو ایکٹیویٹی اور میں یہاں ایک ایمٹی ایکٹیویٹی جو ہے وہ ایڈ کرتا ہوں اور اس ایکٹیویٹی کا نام ہم رکھتے ہیں یوزر فیٹ کہ یوزر نے جو فیٹس کی ہے وہ ہمیں یہاں پر نظر آ جائیں گی اب ہم نے کرنا کیا ہے کہ ایکچولی جس یوزر لسٹ یوزر لسٹ جو ہم نے بنائی تھی یہاں ہم نے یوزر لسٹ جو ہے وہ کرییٹ کی تھی جیسے میں یوزر لسٹ کو ادھر لے آتا ہوں اور اسے ادھر لے جاتا ہوں تو یہاں یوزر لسٹ میں جو چیزیں ہمیں شو ہوں گی ہم اس میں سے کسی بھی یوزر پر کلک کریں اور کلک کرنے کے بعد ہم اس ایکٹیویٹی تک چلے جائیں تو فرسٹ آف آل ہم یوزر لسٹ ڈاٹ جاوہ میں آتے ہیں اور یہاں آنے کے بعد بسیکلی ہم وہ کورڈ لکھیں گے جس کے ذریعے ہم کسی بھی یوزر پر کلک کرنے سے نیکس جو ہے وہ موو کر سکیں یہاں ہم نے آن کریئٹ میں یہ کورڈ لکھا تھا اور اس کورڈ کے بعد ہماری امیج جو ہے وہ اپلوڈ ہو گئی تھی تو ہم آن کریئٹ میں آتے ہیں اور آن کریئٹ آئی تھنک سٹارٹ میں ہوگا یہ آن کریئٹ آگیا اور آن کریئٹ میتھڈ میں آنے کے بعد یہاں جہاں ہم ایک ایڈاپٹر بنا لیتے ہیں لسٹ ایڈاپٹر اس میں ہم نے چیزیں سب کی سب پٹ اپ کر دی تھی تو یہاں آنے کے بعد جب چیزیں ہمارے پاس لسٹ میں ایڈ ہو سکتی ہیں ہم یہاں لسٹ کا آن آئٹم کلک لسنر بناتے ہیں تو میں یہاں لکھتا ہوں یوزر لسٹ ویو ڈاٹ سیٹ آن آئٹم کلک لسنر اور نیو آن آئٹم کلک لسنر یہ ہمارے پاس لسنر یہاں پر آ گیا اب یہاں آنے کے بعد ہم نے کام یہ کرنا ہے کہ جیسے یوزر کلک کرے گا کلک کرنے کے بعد آپ اسے نیکسٹ ایکٹیوٹی پر لے جائیں گے جو ہماری یوزر فیڈ ایکٹیوٹی ہے لیکن ساتھ ساتھ ہم کیا کریں گے یوزر نیم جو ہے وہ بھی سینڈ کریں گے یوزر نیم اس لیے سینڈ کریں گے کیونکہ بعد میں ہم نے اسی یوزر نیم کی ایمیجز کو گیٹ کرنا ہے اور گیٹ کرنے کے بعد نیکسٹ ایکٹیوٹی پر شو کروانا ہے تو ہم ایک انٹینٹ کلک لسنر کا اوبجیکٹ منا دیں نیو انٹینٹ اور گیٹ اپلیکیشن کانٹیکسٹ اور یہ میں یوزر فیڈ دوٹ کلک لسنر یہاں تک جانا چاہتا ہوں اب ہم یہاں جا کرتے ہیں انٹینٹ ڈاٹ پٹ ایکسٹرا اور ہم یہاں سینڈ کریں گے یوزر نیم ہم نے یہاں ایرے لسٹ بنائی ہوئی ہے اگر آپ کو یاد ہو وہ ایرے لسٹ ہم نے بنائی ہوئی ہے یوزر نیمز کے نام سے ہمارے سارے یوزر نیمز یہاں سٹور ہیں تو ہم یہاں لکھتے ہیں یوزر نیم اور ہاں آئیے جو ہے ہم نے ایک اندر بنائی تھی ایف کنڈیشن کے دیفنیٹلی اس لیے یہاں سے ایکسیکسیبل نہیں ہے تو ہم اسے یہاں سے کٹ کرتے ہیں اس کی ڈیکلیشن کو اور اسے میں یہاں رکھ دیتا ہوں اور اسی طرح سے بہتر ہے کہ ہم یہ جو ایڈاپٹر ہے اس ایڈاپٹر کی ڈیکلیشن کو بھی یہاں سے کاپی کرتے ہیں اور کاپی کرنے کے بعد یہاں سے میں اسے ختم کر دیتا ہوں اور اسے بھی ہم یہاں پیسٹ کر دیتا ہوں اور اب یہ یوزر نیم کا فائنل ہوگا ڈیکلیئر ہم نے اسے فائنل کرنا ہے تو اس لیے ہمارے پاس یہ ہے اور اسے میں فائنل دیکلیئر کر دیتا ہوں اور اسی طرح سے جو ایڈاپٹر ہے اسے بھی ہم فائنل دیکلیئر کر دیتا ہوں اور 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 اس میں کیا چیز رہ گئی کان نوٹ اسائنے والی اوکے 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 فائنل میں ہمارے پاس یہ ایشو آرہا ہے انہر اسے یوز کرنے کا تو ہم اس کا ایک اور بہت اچھا سلوشن جو ہے وہ کٹتے ہیں کیونکہ یہ ہمیں آگے بھی استعمال کرنا پڑ سکتی ہے تو میں اسے یہاں سے کٹ کرتا ہوں اور کٹ کرنے کے بعد ہم اسے بھی لسٹ ویو کی طرح کلاس لیول پر ڈیکلیئر کر لیتا ہوں اور اسی طرح سے یہ جو ہماری ایرے لسٹ ہے اسے بھی میں یہاں سے کٹ کرتا ہوں کپی کرتے ہیں کیونکہ اسے بعد میں چاہیے ہوگا ہمیں اور یہاں پیسٹ کر دیتے ہیں اور اسی طرح سے اس کی جو انیشلائزیشن ہے اسے ہم پہلے کی طرح یہاں ہی رہنے دیتے ہیں جہاں ہمارے پاس اس کی انیشلائزیشن پہلے موجود تھی ویسے آپ یہاں بھی رکھنا چاہیں رکھ سکتے ہیں ادروائز ڈیفینیٹلی یہاں ہم نے جہاں اسے یوز کرنا شروع کیا یہاں ہم ایک لسٹ ویو کو انیشلائز کر رہے ہیں پھر ہمیں ایک کیوری چلا رہے ہیں ٹھیک ہے اور اس کیوری سے جو ہمیں سب کے سب یوزر نیم مل رہے ہیں وہ یوزر نیم ہم یہاں آ کر لسٹ پر ایڈ کروا رہے ہیں تو ہم یہاں بھی اسے چاہیں تو انیشلائز کر سکتے ہیں یہ چیز یہاں بھی لکھی جا سکتی ہے اس میں کوئی پرابلم ہمارے پاس خیر on item click listener اور یہاں ہمارے پاس جو array list کا نام ہے وہ ہے user names dot get اور get ہم کریں گے اس کے کس index کو i index کو get کریں گے کیونکہ جہاں user click کرے گا automatically وہ index ہمارے پاس آ کر یہاں پر store ہو جائے گا اور at the end ہم یہاں start activity کر دیتے ہیں intent ابھی صرف اتنا سا code ہم execute کرتے ہیں اور execute کرنے کے بعد دیکھتے ہیں کہ user جیسے ہی click کرے گا کسی بھی user name پر تو وہ click کرنے کے بعد next move ہوتا ہے یا ہمارے پاس next move نہیں ہوتا پہلے بھی کئی بار میں یہ بات آپ کو کہہ چکا ہوں کہ جب بھی ہم ایسا کام کر رہے ہوں جس میں پہلے سے کافی code لکھا ہوا ہو اور مزید بھی ہم اپنا نیا code لکھ رہے ہوں تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ step by step چیزوں کو run کرتے رہیں ایک بار جب باہر ہم نے اسے declare کر دیا ہے یہ چیز ختم کر دینی چاہیے تھی خیر یہ ہمارے پاس جیسے ہی ایپ launch ہوتی ہے ہم اسے ایک بار اس کا instant run جو ہے وہ چلا لیں گے یا instant run سے بہتر ہے کہ دوبارہ آپ اسے ایک بار چلا لیں تاکہ آنے والے possible error سے بچا جا سکے تو میں دوبارہ سے اس ایپ کو run کر لیتا ہوں تاکہ کوئی possible error جو ہمارے پاس آ سکتا تھا وہ error یہاں ہمارے پاس remove ہو جائے یہاں ہم login کرتے ہیں اور اسے ختم کرتے ہیں login پر میں کرتا ہوں ادھر login login successful یہ ہمارے پاس users آگئے میں کسی بھی user پر click کرتا ہوں good ہم یہاں next جو ہے activity پر move ہو گئے اب ہم نے یہاں کیا کام کرنا ہے first of all تو یہاں سے ہم نے send کیا تھا user name ہم دیکھتے ہیں وہاں user name ہمیں receive ہو رہا ہے یا نہیں اور جب user name ہمارے پاس receive ہو جائے گا پھر ہم کیا کریں گے اس user name کو ایک بار print کروا کر check کر دیں گے تو میں first of all ایپ کو stop کرتے ہیں تاکہ دوبارہ چلا سکیں ہم یہاں user feeds dot java میں آتے ہیں اور یہاں آنے کے بعد intent class کا ایک object بناتے ہیں equal to get intent تاکہ آنے والی چیزوں کو ہم receive کرسکیں اور ہم نے receive کیا کرنا ہے user name تو ہم ایک variable یہاں بناتے ہیں active user name equal to intent dot get extra اور get extra میں ہم نے data پاس کرتے ہوئے جو کی name رکھا تھا وہ رکھا تھا user name اور جسٹ ہم کیا کرتے ہیں اپنی application میں اسے toast کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ لگ جائے کہ یہ user name ہمارے پاس receive ہو گیا ہوا ہے تو اسے بھی execute کرتے ہیں اور execute کرنے کے بعد اب definitely جیسے ہی ہم click کرتے ہیں list میں کسی بھی user name پر user name next activity میں ہمیں show ہونا چاہیے تاکہ ہم اس کے بحاف پر کوئی بھی working کرسکیں میں user one کہ یہ جو ہم نے toast یہاں کروایا تھا یہ میں ختم کر دیتا ہوں اور ہم نے اب کیا کرنا ہے کہ ہماری activity کا title ہے جب ہم click کریں گے کسی بھی user پر ہم جب next activity پر جائیں گے تو وہاں اوپر title آنا چاہیے کہ یہ user کی feeds ہے جو ہم یہاں پر شو کروا رہے ہیں تو اس کے لیے ہم ایک method use کر سیٹ title اور title کے اندر میں کیا چیز دے دیتا ہوں active username جو ہمارے پاس ہے اور ہم plus کہ دیتے ہیں کہ یہ active username کی feeds ہے جو اس نے کی ہوئی ہے اب ہمارے پاس definitely جیسے ہی آپ click کریں کو پتہ لگ جائے گا کہ جو feeds کے سامنے شو ہو رہی ہے یہ basically کس user کی ہے list پر اس نے کس user پر کلک کیا تھا میں user 2 پر کرتا ہوں تو یہ دیکھیں یہاں لکھا ہوا گیا user 2 speeds back کرتے user 3 پر کلک کرتے یہ user 3 speed لکھا ہوا گیا یہ کام ہمارا یہاں تک ہو گیا اب ہم نے basically کام کیا کرنا ہے کہ ہم جتنی بھی images ہمارے پاس store ہیں اس username کے under جو user name ہمیں یہاں پر receive ہوا ہے تو ہم وہ images کو یہاں لے کر آئیں گے سب سے پہلے لیکن ہم ایک کام کرتے ہیں لاغ آؤٹ بھی کر سکے تو لاغ آؤٹ کرنے کے لیے ہم definitely وہ کام یہاں کریں گے active user list میں کیونکہ active user list میں ہمارے پاس option آرہا ہوتا ہے یہاں پر کلک کرنے سے share کا تو جیسے share کا option آرہا ہے ہم اسی طرح سے لاغ out کا option بھی بنا لیتے تو ہم menu میں آتے ہیں اور یہ جو ہم نے share menu بنایا تھا اس کے text میں آجاتے ہیں یہاں سے میں آئیٹم ہے اس سے copy کرتا ہوں copy کرنے کے بعد ہم اسے دوبارہ paste کر لیتے کچھ چیزیں change کر دیتے ھائٹل میں log out کر دیتا ہوں اور اسی طرح سے آتے اور یہاں جہاں ہم نے اس سے regarding code جو ہے وہ لکھا ہوا ہے وہاں آجاتے ہیں یہ if r.i اگر id ہمارے پاس share ہے تو ہم یہ سارے کا سارا کام کر رہے ہیں اور اگر id ہمارے پاس share نہیں ہے میں یہاں کرتا ہوں else if id equal r.id log out کہ id id ہمارے پاس log out ہے تو just ہم نے کر نا کیا ہے دوبارہ main activity کی طرف move کروا دیں گے تو ایک intent بناتے equal to new intent اور get application context اور یہاں آنے کے بعد میں main activity dot class لکھ دیتا ہوں اور پھر یہاں ہم start activity کر دیتا ہے start activity intent اور یہاں آنے کے بعد اب ایک بار ہم اس code کو چلاتے ہیں اور اسے چلانے کے بعد کنفرم کرتے ہیں کہ user log out کر سکتا ہے اور log out کرنے کے بعد وہ کسی نئے user سے بھی لاغ in کرنا چاہے تو وہ log in بہا آسانی سے کیا جا سکتا ہے یہاں اب کرتے ہیں یہاں لیکن یہاں ہم نے کو ٹیکنیکل کام بھی کرنا ہے کہ صرف ہم نے user کو واپس اس activity پر move نہیں کروانا دیکھیں اگر میں move کرواتا ہوں session already created تھا وہ دوبارہ ہمارے پاس سکرین پر آ گیا ہم سب سے پہلے لکھیں گے log out کروانے کے لیے parse user dot log out اب جب میں pars user dot log out کرنا ہوں تو اب جیسے ہی ہم log out پر click کریں گے تو نہ صرف کہ ہم main activity پر واپس آ جائیں گے بلکہ advantage یہ ہوگا کہ user log out بھی ہو جائے session ختم ہو جائے گا log out میں کرتا ہوں اب آپ دیکھیں میں اس activity پر واپس آ گیا اور automatically ہم next activity پر move نہیں ہوں ایک اور user یہاں بنا لیتے ہیں اور میں sign up کرتا ہوں اوکی ایک پر شاید اسے تھوڑا سا switch کرنا پڑے sign up successful اور یہاں ہمارے پاس users کی list میں میرا نام بھی یہاں آ گیا اور میں click کرتا ہوں زشان feeds آ گیا خیر واپس آ جاتے ہیں اب logout والا کام ہو گیا اب next ہم نے کیا کام کرنا ہے اب ہم ساری کی ساری images جو کسی user نے store کی ہوئی ہیں انہیں get کریں گے اور get کرنے کے بعد انہیں پر image view بنا کر show کر دیں گے image کو show کروانے کے لیے first of all ہم یہ کرتے ہیں کہ میں ایک linear layout جو ہے یہاں insert کر لیتا ہوں اور وہ linear layout ہے basically یہاں ہم آتے ہیں اور یہ ہمارے پاس وہ تو میں نے testing کے لیے بنایا ہوا تھا جو page open ہو گیا تھا یہاں اب ہمارے پاس constraint layout ہے اور user feeds xml ہے یہاں میں linear layout vertical لگا لیتا ہوں اور اس پر ہم اپنے image views جو ہیں وہ لگاتے رہیں گے جتنے بھی image views ہمیں چاہیئے layouts میں آتے ہیں اور ایک linear layout vertical ہم یہاں لگا لیتے ہیں اور اسے match parent ہی ہم رہنے دیتے ہیں اور اس کے constraint جو ہے ہم infer کر لیتے ہیں یہاں پر تو اس کی جیسے width جو ہے ہمارے پاس اس کی وہ تو match constraint ہی رہے لیکن اس کی height جو ہے وہ grab content کر دیتے ہیں کہ جتنے ہمارے پاس contents ہوں گے اس کے حساب سے اس کی height جو ہے وہ ہمارے پاس یہاں آنا شروع ہو جائے گی جیسے جتنے contents بڑھتے رہیں گے images بڑھتی رہیں گے ویسے بھی ہمارے پاس linear layout جو ہے اس کی height increase ہوتی رہے گی یہاں ایک اور چیز بھی ہمارے سامنے آتی ہے لیکن ابھی میں وہ آپ کو نہیں بتاؤں گا فیلحال ہم کیا کام کریں گے جب زیادہ image آ جائیں گی جیسے user کی two یا four images ہے پھر ہم دیکھیں گے کس طرح سے ہم اس چیز کو change کر سکتے ہیں اچھا بہرحال اب ہم آجاتے ہیں user feed start java میں اور یہاں آنے کے بعد سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں ہم نے جتنی بھی images ہیں وہ get کرنی ہے اور ان images کو get کرنے کے لیے ہم اپنا code یہاں پر لکھنا شروع کرتے میں یہاں ایک parse query جو ہے وہ بناتا ہوں اور یہ query میں چلانا چاہتا ہوں parse object پر اور اس کا ہم نام query ہی رکھتے ہیں اور new parse query on parse object اور یہ کس object پر ہم چلانا چاہتے ہیں یہاں ہم class name دیں گے جس class میں ہم نے images کو store کی ہے تو ہم یہاں آتے ہیں یہ میں نے class یہاں بنائی ہوئی ہے images کے dot dot where equal to اور equal to what username key value ہو گئی اور اب ہم active username یہاں لکھ دیں گے اگر آپ اس code کو دیکھیں تو جو username ہمیں send کیا گیا تھا ہم نے وہ receive کیا تھا active username میں تو یہاں میں active username لکھ دیں گے کہ ہم اس user کے against چیزوں کو get کرنا مطلب آپ کسی بھی حساب سے order کر سکتے ان کیوری کو ascending میں کر سکتے ہیں descending میں کر سکتے ہیں کسی بھی order میں ہم اس ے کر سکتے ہیں تو میں یہاں لکھتا ہوں کیوری dot order by descending previous ہمارے پاس current اس طرح سے date ہو اور ہم کس کے حساب سے order کر بتایا اب ہم یہاں کیا کرتے ہیں اس کیوری کو run کرتے ہیں تو میں یہاں لکھتا ہوں کیوری sorry کیوری dot find in background اور new find callback اور یہاں ہم first of all تو check کرتے ہیں کہ if e equal equal null definitely exception ہمارے پاس کوئی نہیں ہونی چاہیے اگر کوئی exception ہمارے پاس نہیں ہے تو ہم check کرتے ہیں کہ کیا ہمارے پاس کوئی data آیا ہے تو یہ جو objects ہے یہ یہاں جو ہمارے پاس list parts objects کی آئے گی objects میں میں یہاں check کرتا ہوں dot size is greater than zero اگر اس کا size ہمارے پاس greater than zero ہے اب ہم نے کیا کام کرنا ہے get کرنی ہے ٹھیک ہو گیا کیونکہ جب تک ہم اسے get نہیں کریں گے تو ہم اسے show نہیں کروا سکتے ہم get کا لفظ استعمال کر رہا ہوں میں download کا لفظ استعمال نہیں کیا کیونکہ دیکھیں ہمارے پاس یہ ایک اچھی sense ہے کہ فیلحال ہم فائلز کی information get کریں اور اور اگر internet speed ہمارے پاس جتنی بھی اچھی ہو لیکن اگر number of files زیادہ ہے اور ان کی resolution زیادہ تھی تو یہ ایک time wastage ہوگی ہماری اس لیے یہ ایک اچھی sense مناتا ہے کہ ہم اس کی information جو ہے وہ لیتے ہیں parse file ہم ایک parse file مناتے ہیں اور یہاں میں اس کا نام رکھتا ہوں file equal to اب ہم نے یہ file لینی کہاں سے ہے آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس different parse objects ہیں ٹھیک ہے یہ list کی form میں جتنے بھی ہمارے پاس objects ہیں ہم ان سب سے کیا کرنا چاہتے ہیں one by one files کو extract کرنا چاہتے ہیں تو اس کا مطلب ہمیں ایک file نہیں چاہیے ہمیں اتنی فائل سائی ہیں جتنی ہمارے پاس image میں images پڑی ہوئی ہیں تو ہم اس کے لیے ایک loop چلا لیتے ہیں for for each loop میں یہاں use کروں گا وہ use کرنا بہت آسان ہے parse object ہم بناتے ہیں object اور یہ data کہاں سے لے گا objects جو ہمارے پاس list بنی ہے وہاں سے اور یہ code جو ہے ہم یہ اس میں لکھ رہے ہیں اب میں یہاں لکھتا ہوں parse file اور یہ file ہمارے پاس کیسے بنے گی object جو ہمارے پاس الگ ہو رہا ہے dot get یہاں سے ہم چیزیں get کریں اور یہاں ہمیں key value دے دیتے ہے وہ key اب ہم کیا کرتے ہیں اس کا جو ڈیٹا ہے وہ background میں get کرتے ہیں اور background میں data get کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہماری application کے باقی operations ہیں چیزیں ہیں وہ چلتی رہیں گی ان میں کوئی disturbance ہمارے پاس نہیں ہوگی تو ہم یہاں لکھتے file dot get data in background اور میں یہاں پھر get data in background کے بعد new اور ہمارے پاس اس میں data callback یہ ہمارے پاس get data callback method آگیا اور یہاں آنے کے بعد دیکھیں ہمیں دو چیزیں آپ دیکھ سکتے مل رہی ہے ایک تو byte array کیونکہ ہم نے جب image file کو convert کیا تھا تو byte array میں کیا تھا اور byte array کو file میں upload کیا تھا تو یہاں بھی ہمارے پاس definitely جب data آئے گا تو byte array کی صورت میں آئے گا یہاں ہم check کرتے ہیں first of all exception ہمارے پاس null ہونی چاہیئے اگر exception ہمارے پاس null ہے تو ایسی صورت میں اب یہ جو byte data آیا ہے اس byte data کو ہم convert کریں گے image میں تو میں یہاں لکھتا ہوں bitmap اور یہاں ہم bitmap پہ لکھ لیتے ہیں equal to ہم یہاں method use کریں bitmap factory dot decode byte array کیونکہ ہمارے پاس data کس میں ہے byte array میں یہاں ہم byte array کا نام دے دیتے ہیں اور byte array کا نام ہمارے پاس data پھر یہاں دوسر argument میں دیتا ہوں 00 کا مطلب ہے کہ complete image جو ہے وہ چاہیے کوئی ہم اس میں سے چیزیں skip نہیں کریں گے اور last کے ہمارے پاس اس کی جتنی بھی length ہے at the end length وہ آ جاتی ہے ساری کے ساری سے کھوڑا ساتھ کر لیتے ہیں اسے آپ زیادہ بہتر طرح سے view کر سکیں گے یہاں ہمارے پاس آگیا اس یوزر نے کتنی اپلوڈ کی ہوئی ہیں تو ہم یہاں لکھتے ہیں image view image view equal to new image view definitely ہم find view by id جو ہے وہ use نہیں کریں گے اور ہم یہاں لکھ دیتے ہیں get application جو ہے context ایک ہم نے linear layout vertical منائی ہوئی ہے basically ہم نے وہاں جا کر اسے جو ہے وہ لگانا ہے اب ہم لکھتے ہیں image view dot set image bitmap اس پر جو image ہم نے set کرنی ہے وہ بھی ہم نے بنائی ہے bitmap کے object میں ہمارے پاس وہ save ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کے layouts جو ہیں وہ set کرنے جیسے اس کی ہمارے پاس height width ہوتی ہے اس کے لیے ہم یہاں ایک class use کریں گے اور وہ class ہے ہمارے پاس view group view group class ہمیں یہ facility دیتی ہے کہ ہم جتنے بھی layout parameters ہیں جیسے border size etc ان سب کو use کر سکیں تو ہم یہاں لکھتے ہیں view group dot layout params layout params ہمارے پاس پاس آجاتے ہیں dot ہم first بھی یہ دیکھیں یہاں جیسے match parent آرہا ہے wrap content آرہا ہے wrap content کر دیتے ہیں اور اسی طرح سے جو ہمارے پاس next ہے وہ بھی میں یہی کرتا ہوں اور one thing more یہ ساری کی ساری چیزیں ہم set کریں گے کس میں first of all انہیں لکھتے ہیں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ انہیں جا کر کس میں set کیا جائے گا وہ step میں بعد میں لکھتا ہوں تاکہ آپ کو زیادہ بہتر سمجھ آسکے layout params dot next بھی wrap content کر دیتے ہیں اب یہ جو دونوں چیزیں ہم wrap content کی ہیں ان دونوں چیزوں کا تعلق basically کس ہے image view سے ہم image view کے parameters کو set کرنا چاہتے ہیں تو ہم یہاں لکھیں گے image view dot set what we want to set ہم set کرنا چاہتے ہیں layout params set layout params یہ آگیا ہمارے پاس اور اس میں ہم لکھتے ہیں new view group dot layout params اب یہ جو چیزیں میں نے یہاں لکھی تھی انہیں ہم یہاں سے cut کرتے ہیں اور cut کرنے کے بعد یہاں ہم جو layout params ہیں ان میں پیسٹ کر دیتے ہیں یہ چیز ہمارے پاس ہو گئی image view ہمارے پاس لحاظ سے ready ہو گیا اب ہم نے اس image view کو لگانا ہے اس linear layout پر جو linear layout ہم object بناتے ہیں linear layout linear layout equal to find view by id r id dot linear layout یہ linear layout ہمارے پاس یہاں بن گئی ہے اور اس linear layout کو اب پھر ہم use کر لیتے ہیں ہم یہاں لکھتے ہیں linear layout dot add view کہ ہم اس linear layout پر ایک view add کرنا چاہتے ہیں اور وہ view کیا ہے یہ image view جو image view ہم نے یہاں پر بنایا تھا اب ہم ایک بار اسے execute کرتے ہیں اور execute کرنے کے بعد دیکھتے ہیں کہ یہاں ہمارا required result ملتا ہے یہاں نہیں ملتا میں اسے چلاتا ہوں اور یہاں میں click کرتا ہوں اپنے name پر تو یہاں فیڈز میں ہمیں کچھ چیزیں نظر نہیں آئیں اب ان کی نظر نہ آنے کی ریزن ہمارے پاس کیا ہے کہ جب بھی ہم چیزوں کو چلاتے ہیں تو ہمارے پاس ایک database ہے جو کہ online ہے جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں images آگئی ہیں online database کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ data fetch کرتے ہیں تو آپ کو یہاں تھوڑا سا time لگے گا وہ time ہمارا ہوگا جس وقت ہم app کو چلاتے ہیں چلانے سے یہاں show ہونے تک یہ دو images ہیں یہاں آگئی ہیں لیکن یہ دیکھیں میں انہیں scroll نہیں کر پا رہا ہوں یہی چیز میں نے آپ کو بتائی تھی ایک بار images آجائیں پھر اس چیز کو discuss کرتے ایک اور کام یہاں کرتے ہیں واپس آتا ہوں میں اور یہاں سے log out کرتا ہوں log out کرنے کے بعد میں یہاں اپنے user سے login ہوتا ہوں اور دو images میں مزید یہاں پر add کرتا ہوں پھر ہم دیکھتے ہیں پھر ہمیں scroll کھول کا زیادہ بہتر idea ہوگا log in کرتے ہیں اور میں یہاں سے share کرتا ہوں allow کر دیتے ہم gallery always اور یہاں سے ہم images جو ہیں وہ لے لیتے ہیں from camera or just any image alt سے میں اس کا view تھوڑا سا change کر لیتا ہوں تا کہ image کا view جو ہے وہ change نظر آئے ایک image ہم یہ لے لیتے ہیں اور پھر میں alt سے مزید view change کرتا ہوں یہ view لے آتا ہوں اور ایک image ہم یہ لے لیتے ہیں واپس آتے اور واپس آنے کے بعد میں first image جو ہے first of all اس ے یہاں click کرتا ہوں upload کے لیے اور پھر اسی طرح سے ہم click کرتے ہیں share پر اور second image جو ہے اس پر click کرتے ہیں تاکہ یہ image ہمارے پاس یہاں پر upload ہو جائے اور واپس آتے ہیں یہاں آنے کے بعد اسے refresh کرتے ہیں اور چیک کرتے ہیں میں یہاں سے main refresh کرتا ہوں تو یہ ہمارے پاس images چار ہو گئی ہیں دو پہلے ہم نے upload کی تھی اور دو ہم نے اب upload کی ہے images اب ہم کیا کرتے ہیں واپس آتے ہیں اپنی app پر اور واپس آنے کے بعد میں یہاں سے log out کرتا ہوں log out کرنے کے بعد ہم ایک new user سے login ہوتے ہیں اور یہاں سے login پر change کر لیتے اور اب میں click کرتا ہوں click کرنے کے بعد یہ images اب دیکھیں میں اسے scroll نہیں کر رہا ہوں اس کی reason یہ ہے کہ list کی طرح بائی default ہر چیز میں scroll کا option ہمارے پاس موجود نہیں ہوتا تو ہم کیا کرتے ہیں دوبارہ یہاں آتے ہیں اور یہاں آنے کے بعد first of all میں یہاں کھرتا common یہ دیکھیں اب یہ linear layout میرے پاس scroll view پر آ کر add ہو گئی ہے scroll view پر ہم آتے ہیں اور ہمارے پاس چیزیں اس طرح سے یہاں شو ہونا شروع ہو جائیں اب دوبارہ سے ایک بار اسے چلاتے ہیں اور چلانے کے بعد دیکھتے ہیں کہ کیا result ہمیں یہاں پر شو ہوتا ہمارے پاس error آگیا تھا اور error آنے کی reason جو ہے وہ غالبا یہ ہے scroll view نے خود بھی ایک linear layout جو ہے وہ add کر دی تھی اور اس کے لیے ہم کام یہ کرتے ہیں کہ اس linear layout کو یہاں پر ختم کر دیتے scroll view والی linear layout رہنے دیتے اور ہمارے پاس اس میں یہ linear layout یہاں سے ختم ہو جائے گی اور اس linear layout کے ختم ہونے کے بعد باقی یہ جو اس کے constraints وغیرہ ان کی یہاں کوئی ضرورت نہیں ہے انہیں ختم کر دیتے ہیں اور صرف ہمارے پاس اس کی width اور height ہے یہ میں شاید کچھ ایسی چیز بھی ختم کر دی جو نہیں کرنی چاہیے تھی اور یہ angle bracket نہیں ختم کرنی چاہیے تھی اور باقی اس کی جو ہمارے پاس width ہے وہ ہم کر دیتے ہیں match parent scroll view کی اور اس کی جو ہمارے پاس height ہے وہ ہم کر دیتے ہیں wrap content اور اس کی orientation ہمارے پاس vertical ہو گئی میرے تاکہ scroll view تو ہمارے پاس full رہے گا باقی چیزیں اور ہاں اسے ہم ایک id جو ہے وہ دیتے ہیں اور وہ id آپ یہاں سے دیتے ہیں یا ہم یہاں آتے ہیں اور یہاں آنے کے بعد اسے id linear layout دیتے دیتے ہیں کیونکہ یہ id ہم نے add کی ہوئی تھی پہلے سے اب یہ ہمارے پاس بلکل صحیح کام کرے گا اب اسے چلاتے اور چلانے کے بعد اس کا result ہے وہ دیکھتے ہیں یہ ایپ ہمارے پاس run ہو گئی میں user پر click کرتا ہوں اور یہ دیکھیں اب یہ scroll میں سے کر سکتا ہوں 4 images میں نے upload مجھے نظر آرہی ہیں تو یہ ہمارے پاس تھی instagram کی ایک basic functionality users بنانا login sign up کی facilities دینا images کو upload کرنا images کو شو کرنا یہاں ایک vertical layout use ہے آپ چاہیں تو grid layout use کر سکتے ہیں کوئی بھی جتنا آپ اسے fancy کرنا چاہتے ہیں بڑھانا چاہتے ہیں instagram کی طرح سے مزید کچھ اور اپنی طرف سے اچھے options دے کر app بنانا چاہتے ہیں وہ بنا سکتے ہیں اس کی basic functionality ساری کے ساری ہم نے یہاں پر code کر لی ہے کافی ساری چیزیں اس میں نہیں تھیں آپ اسے بار بار دیکھیں گے خود سے ایک بار اسے try کریں گے تو یہ چیزیں کمپلیٹ ہو جائیں گی نیکس ہمارا سیکشن تھوڑا سا گیمنگ کی طرف ہے ہم اس کی طرف آتے ہیں تو انسٹرگرام سیکشن یہاں ہمارا کمپلیٹ ہو گیا اور see you in the next lecture انشاءاللہ